اس کائنات میں ہر شئے اللہ کی نشانی ہے جیسے آپ کو اپنے کسی دوست کی دی ہوئی کوئی شئے دیکھتے ہی دوست یاد آجاتا ہے ایسے ہی آفاق و انفس میں اللہ کی نشانی آئیں تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی آئیں ذرا توجہ تو کرو آفاق کو دیکھو کھول آنکھ فلک دیکھ زمین دیکھ فضا دیکھ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ قُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِمَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنتَ مُذَكِّرْ کیا یہ دیکھتے نہیں باہر نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا کتنا اپنے ماہور کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے ساتھ ساتھ دن نہ کچھ کھانے کو ملے نہ پینے کے ملے اس سے کوئی پرہ نہیں اس سہرہ لکو دکھ سہرہ کا احجاز وہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے بلد کر دیا گیا دیکھتے نہیں پہاڑ کیسے گار دیئے گئے دیکھتے نہیں زمین کیسے پھیلا دی گئی اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے یہ نشانیوں کے طرح متوجہ کر دیجئے آپ سوائی یاد دہانی کرانے والے کے اور کچھ نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اللہ کو منوالے یہ تو تمہارے اندر سے فطرت سے اُبھر کر گواہی آئے گا اب دیکھیں اس کے لئے آیت جسے میں یہ قرآن مجید کی طویل آیات میں سے جیسے آیت البرہم نے پڑھی تھی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاِقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا الْنَّاسِ وَمَا عَنْذِرَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَائِنِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا وَبَثْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِعْنِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ لِّقَوْمِي يَعْقِلُونَ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں رات اور دن کے اُلٹ فیر میں اس کشتی جہاز میں کے جو ایسا آسمان لے کر چل رہی ہوتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان میں سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا اور زمین میں پھیلا دی یہ ہر طرح کے جاندار اور یہ ہواوں کا چلنا اور یہ پادل جو مسخر ہیں زمین و آسمان کے مابین ان میں سے ہر ایک نشانی ہے پہچانو کیا مطلب تم نے کسی مصور کی تصویر دیکھی تعریف تصویر کی کرتے ہو یا مصور کی کرتے ہو مصور کا کمان ہے تصویر میں کیا ہے ہاں وہ اپنے مو سے بول رہی ہے اپنی زبان حال سے اپنے بنانے اپنے مصور کی تعریف کر رہی ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اتر ہے شیخ صادی نے کہا بڑا پیارا شیر ہے برگ نرختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار یہ جو سبز نرختوں کے پتے ہیں ایک نگاہ ہوشیار کیونکہ ان کی حقیقت کو پہچان سکے اس کے نزدیک ہر پتہ معرفت کردگار کا ایک بہت بڑا دفتر ہے اور آج ہمیں معلوم ہے ہر پتہ ایک فیکٹری ہے فوٹو سنسسس کا عمل اس میں ہو رہا ہے سورج کی انرجی کو جذب کیا جا رہا ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفترست از معرفت کردگار وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی اسے میں نے نام دیا ہے آیت العیات اتنی آفاقی آیات کسی اور آیت میں جمع نہیں کی گئی جتنا بڑا گلنستقی آہا اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّكِ تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاسِ وَمَانُدُ اللَّهُ بِنَ السَّمَائِ بِنِ مَا يَنْفَعُ الْمَائِنِ فَاهِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَسَ فِيهَا بِن كُلِّ دَابَّتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَصَعَابِ الْمُسْخَقْرِ بِعْنِ سَمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتِ اللِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ دوسری طرف تمہارے اندر بھی ہے سَدُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ بے دل نے خون کہا تھا یہ چوٹی کے شوراں میں سے رہیں ہندوستان کے یہاں تک کہ غالب کو کہنا پڑا کہ ترزِ بے دل میں ریخ تا لکھنا اصداللہ خان قیامت ہے آسان نہیں ہے ترزِ بے دل میں اردو میں شاعر کرنا ہے وہ فارسی کے شاعر تھے سِتَمَشْتُ دَرْحَوَسَتْ قَشَدْكَ بِسَيْرِ سَرْغُ سَمَنْدَرَا تُوزِهِ غُنچَ كَمْنَ دَمِيدَئِ دَرِ دِلْكُشَا بَچَمَنْدَرَا کتنے ستم کی بات ہے تمہاری خواہش عمادہ کرتی ہے کہ چلو چمن میں دیکھو پھولوں کی بہار دیکھو درختوں کی بہار دیکھو گھاس کے اوپر چہل قدمی کرو ارے تم خود ایک پھول سے زیادہ کھلے ہوئے ہو کبھی اپنے دل کا دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو کر اپنے حسنِ معنوی کا مشاہدہ کرو سِتَمَسْتَگَرْ حَوَسَتْ قَشَدْكِ بِسَيْرِ سَرْغُ سَمَنْدَرَا تُجھے غنچہ کم نہ دمیدائی دمکتا ہوا غنچہ ہو تم خود درِ دل کو شاہ بچ مندرہ آیاتِ الٰہیہ اندر بھی موچھو ہم موسیقی دنگ موسیقی